اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآله التیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتحرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطحرہم تطهیرا اللہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللان على آدائهم مجمعین من يوم نهاد إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالف محکم کتابه وقور الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاهُمْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ سلوات بر محمد صلی اللہ الرحیم ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی تلات فرما کر تمام مومنین مومنات مخصوصا آپ اپنے مرہومین کو اس امام بارے کے بانیاں کو اور ہمارے شہر میں جو لوگ بھی سبب بنے ہیں عزداری کی عزت و شرف کا ان سب کی ارواح کو عیسیٰ فرما دے کربلا کی عزمت اور کربلا کی اہمیت کیسے ہم سمجھیں گے ظاہری طور پر اور ستھی طور پر جس شخصیت سے کوئی واقعہ وابستہ ہوتا ہے اس واقعے کی تجزیہ اور اس واقعے کی تحلیل اس شخصیت کے اعتبار سوا کرتی ہے کل میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک واقعہ ہم جیسے سے وابستہ ہے آپ جب اس واقعے کے اوپر نگاہ ڈالیں گے غور و خوص کریں گے تو ہمارے اعتبار سے ہوگا جیسی ہماری شخصیت ہے اگر کوئی عالم دین ہے یہی واقعہ اگر کسی مرجع کسی مجتحد سے متعلق ہو جب آپ تک خبر پہنچے گی تو آپ اس واقعے کے سلسلے میں اس شخصیت کے اعتبار سے غور و خوص کریں گے کہ محمد میاں سے اگر یہ مربوط واقعہ ہے تو شہر لکنو سے متعلق ہوگا مثلاً آس پاس کے علاقے یہ دو چار دس سال کا واقعہ ہوگا اگر آیت اللہ العزمہ خوی سے کوئی مربوط واقعہ آپ نے سن لیا تو اب آپ صرف شہر لکنو اور ہندوستان سے متعلق اس واقعے پر نگاہ نہیں ڈالیں گے بلکہ آپ کی نگاہ شخصیت آغاہ خوی کے اعتبار سے عالمی شخصیت عالم دورہ کے مرجع اس اعتبار سے ان سے متعلق واقعات کے اوپر ہمیں نگاہ ڈالنی ہوگی مثال آغاہ خمینی اگر ان سے کوئی متعلق واقعہ ہوا تو اس اعتبار سے صاحبان قلم دانشور قلم چلائیں گے کہ بھئی آغاہ خمینی کا یہ فیصلہ تھا آغاہ خوی کا یہ فیصلہ تھا کسی مسئلے میں میں نے ارز کیا تھا کہ کسی مسئلے میں اگر انہوں نے فیصلہ کر کے ہاں کا اعلان کر دیا تو اس ہاں کی تشریح ان کے اعتبار سے ہوگی اگر کسی مرجع اور عالم دورہ نے کسی فیصلے کے آخر میں انکار کر دیا تو اس انکار کی اس شخصیت کے اعتبار سے تفسیر کی جائے گی اب ہمارا آپ سے سوال اور دنیا والوں سے سوال ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کی اس ہاں کی تفسیر کہ جو دعوت ذلعشیرہ میں آپ نے کی تھی رسول اکرم کے اس فرمان کے مطابق کہ ہے کوئی جو ہماری آواز پر آج لبے کہے گا جبکہ سب خاموشتے صرف ایک ہاں گونج رہی تھی وہ علی کی آواز تھی ایک سلوات دیجئے اب آئیے آپ اس ہاں کی تفسیر اور تجزیہ تحلیل جب آپ کریں گے تو کیا ہمارے اعتبار سے کہ مثلاً جس طرح ہم صبح سے شام تک فیصلے کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں انکار کرتے ہیں پھر قبول کر لیتے ہیں نہیں نہیں بلکہ وہ شخصیت عالمی شخصیت نہیں ہے وہ رحمت للعالمین کا جانشین ہے وما ارسلناك الا رحمت للعالمین اے رسول ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ابر یہ صاحب رحمت للعالمین کہہ دے کسی کے لیے من کنتو مولا فعلی المولا تو اب اس مولا کی تفسیر ہوگی ہاں کے تحت ایک سلوات دیجئے ایک سلوات دیجئے ایک سلوات دیجئے سیئے نا لہذا شخصیت کے اعتبار سے اس سے متعلق واقعات کے اوپر نگاہ ڈالنی ہوگی ہے کوئی عالم انسانیت اور بشریت میں غیر از نبی اور رسول اور معصوم کہ جو ان سے متعلق واقعات کے سلسلے میں زبان کھول کرنے کے بعد یہ کہے کہ جو کچھ اور جس مقصد کے تحت یہ واقعہ رونوما ہوا تھا اس مقصد کو ہم نے بیان کر دیا ہے کوئی نہیں ہے نا یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تفسیر آج تک ہو رہی ہے لیکن تفسیر مکمل نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ علم مکمل نہیں جب وہ صاحب وارث حقیقی آئے گا اور وہ علم کے تمام حروف دنیا کے سامنے عام ہوں گے تب جب تفسیر قرآن ہوگی تو زبان قرآن قرآن کے متعلق اپتگو کرے گا ایک سلوات دیجئے اب جب علی بن عبی طالب کی ہاں ان سے متعلق واقعات اب ان کا فرزن کربلا کس سے متعلق امام حسین علیہ السلام سے متعلق لہذا اب اس کربلا سے متعلق کربلا کی گہرائی اور کربلا کی وسعتیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اعتبار سے ہوں گی لہذا میں نے کل جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کیا جو وارثِ آدم ہو جو وارثِ نوح ہو جو وارثِ ابراہیم ہو جو وارثِ عیسیٰ اور موسیٰ ہو ایک روایت نہیں ایک زیارت نہیں بلکہ آپ اٹھا کر کے زیارتیں ہیں اور پھر خداوند عالم سلام دے رہا ہے جنابِ نوح کے اوپر خداوند عالم سلام پیش کر رہا ہے جنابِ ابراہیم کے اوپر اور یہ حسین ابن علی وارثِ نوح ہو ابراہیم ہے اب ان سے متعلق اگر کوئی سلام گویا کوئی واقعہ ہوگا تو اس واقعے کو ہم جیسے کتنا پیش کر سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں ایک سلوات بھی دیا محمد والے محمد آج تک کسی نے کہا کہ سمندر کی تمام گہرائیوں تک پہنچ گیا سمندر میں جتنی نعمات ہیں نہیں بلکہ آج زمانے آتے جاتے ہیں وہ اپنی اپنی وسطوں قدرت و طاقت کے اعتبار سے پیمائش کرتے ہیں جتنی ان میں طاقت ہوتی ہے اتنا آگر کے پیش کر دیتے ہیں کہ میں اب تک یہاں آج تک اس مسئلے تک پہنچا ہوں ہم اس کے بعد بس اسی طرح کربلا سے متعلق جن لوگوں نے قلم چلایا اور قلم اٹھایا جنہوں نے زبانیں کھولی ہیں وہ اپنی وسطوں کے اعتبار سے ہیں کربلا باقی ہے صحیح معنوں میں جب وارث امام حسین کربلا سے متعلق گفتگو کرے گا تب سمجھنا آئے گا کہ کربلا کیا ہے ایک سلوات بھی میرے عزیز دوستوں شوقی نہیں ہے شوقی نہیں ہے زمین و آسمان کیوں کا گریہ کرنا کربلا کے مسائب کو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد آسمان نے گریہ کیا آسمان پر کون لوگ ہیں کون عالم مادہ کی گویا اجسام و موجودات جس کے قطرات خون بن کر کے زمین پر لوگوں نے دیکھیں زمین نے گریہ کیا آپ نے سنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ شام کی سرزمین پر حلب میں گئے ہیں ان کو وہ پتھر نظر آیا ہوگا کہ جس پتھر کے اوپر خون کے نشانات آج بھی موجود ہیں اور اس گناہگار نگاہوں نے بھی دیکھا ہے یعنی جمادات میں جن پر آسو بہائیں ہو آپ نے سنا نہیں کہتے ہیں پتھر ہو ارے آنکھیں پتھر ہو گئیں آئیر ان کے دل پتھر ہے کیا نہیں کیا مطلب یعنی جس سے امکان ہی نہ ہو آنسو بہنے کا جن میں احساس کی صلاحیت نہ ہو اور اب اگر جمادات خون کے آسو بہا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسائبِ کربلا احساس کی اس منزل کا نام ہے جو جمادات کو جان اور روح عطا کر دیتے ہیں ایک سلوات بھیجی ایک سلوات بھیجی بس اب یہاں تک بات آگئی ایک جملے میں اپنا پیغام پہنچا دیں یعنی کربلا کا تذکرہ کرنے کے بعد اور کربلا کا تذکرہ سننے کے بعد اور کربلا کے مناظر دیکھنے کے بعد پتھروں میں بھی روح پیدا ہو جاتی ہے اور ہم لوگ روح و جان والے رکھنے کے بعد کربلا کا مقص سے متعلق سنتے ہیں دیکھتے ہیں آسو بہاتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم مردہ نظر آئیں تو پھر پتھر کے مقابل میں پتھر صاحبِ امتیاب آئے ہم پیچھے ہیں ایک سلوات بھیجی یہ گفتگو اس لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیا لہذا میں نے ارز کیا کہ صرف کربلا ہی نہیں بلکہ قرآن میں جتنے واقعات ہیں ان واقعات کو اتنا زیادہ خداوندی عالم کیوں دوھرا رہا ہے کوئی نہ کوئی حدف ہوگا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا ہم سب جانتے ہیں وہ حکیبِ مطلق جب کوئی گفتگو کرے گا قرآن کی صورت میں اور وہی نازل ہوگی تو اس کا کوئی مقصد اور حدف ہوگا اس لیے کہ اب از گفتگو نہیں ہو سکتی قرآن نے خود اپنے واقعات اور داستان ہائے انبیاء کے سلسلے میں اہداف کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے کیوں موسیٰ کے واقعے کو بیان کیا ہم نے کیوں عیسیٰ کے واقعے کو بیان کیا آج میں صویرے سور بنی اسرائیل کا ایک سرسری مطالعہ کر رہا تھا میں نے چاہا کہ الگ الگ ہر نبی سے مطالق جو سورے آئے ہیں ان میں جو واقع علتیں اور ریزن بیان کیے گئے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں لیکن ہم نے یہ غور کیا کہ اگر ہم اس پر جاتے ہیں تو ہم ذل مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے اور اسی واقعات میں رہ جائیں گے البتہ خود وہ بہت ضروری ہے کسی اور موقع کے اوپر الگ الگ گفتگو کی جائے کہ سورے بنی اسرائیل جو باقیدہ جس میں بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جو ان کے شکست کے موارد ہیں جہاں جہاں خداوند عالم نے ان کو متوجہ کیا ہے ان تمام تمام چیزوں کے ریزن اور اسباب بیان کیے گئے ہیں سورے کہف میں اصحابِ کہف کا واقعہ ہے اصحابِ کہف کا تذکرہ جب ہو رہا ہے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اصحابِ کہف کی داستانیں کہ آج بھی سرزمینیں گویا اردن میں جارڈن میں اور شام میں دو جگہ منصوب ہے ایک ایسے پہاڑ ایک ایسی گفہ کہ کہتے ہیں کہ مہاں اصحابِ کہف آرام فرما رہے ہیں قرآن ہم کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ واقعات کے کس موڑ کے اوپر تمہیں رکنا ہے اور واقعات کے کن لمحات اور کن شعبوں میں تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن جب اصحابِ کہف کا تذکرہ کرتا ہے اصحابِ کہف کی داستان بیان کرنے کے بعد کرتے کرتے درمیان میں لوگوں سے متعلق گفتگو کو نقل کر رہا ہے یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اصحابِ کہف کے بارے میں کہتے ہیں سلاستن یہ تین تھے وَقَلْبُهُمْ رَابِعَ اور ان کا چوتھا کتہ تھا اس کے بعد قرآن نے آگے بڑھ کر کے کہا وَيَقُلُونَ خَمْسَتُن وَسَّادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ یہ پانچ لوگ تھے ان کا چھٹا کتہ تھا پھر آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے وَيَقُلُونَ سَمَانِيَةٌ سَبْعَةٌ وَسَّامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ نہیں نہیں یہ ساتھ تھے ان کا آٹھویں کتہ تھا پھر آگے قرآن آگے بڑھ کر کے بیان کرتا ہے کہ دیکھو اس سلسلے میں تمہیں گفتگو کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا اس لیے کہ اس کا علم تو خدا کے پاس ہے یہ کیوں نہیں غور کیا کہ قلب کتہ نجسل این تھا لیکن جب اولیاء خدا کی ہمراہی میں نسرت میں مدد میں شامل ہو گیا تو کسی بھی صورت میں صحیح جہاں جہاں ان کا عدد کا نام آئے گا اس کے بعد اس کتے کا ذکر کرنا ضروری ہوگا ایک سلوات بھیجئے محمد غور کر رہے ہیں اب یعنی تم کو عدد سے کیا کہاں کہ وہ چوتھا ہے کہ پانچوہ ہے کہ ساتوہ ہے کہ نوہ ہے تم یہ کیوں نہیں غور کرتے کتہ تھا لیکن اصحاب ایک کہف کی حمایت اور نسرت میں نجانے اس وقت کتنے لوگ تھے جو بظاہر انسان تھے ان کا تذکرہ تو کہیں نہیں ملتا لیکن نجس العین جانور اگر ہمراہی اولیاء خدا میں قدم آگے بڑھا دیا تو جہاں جہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہاں اس کتے کا ضرور تذکرہ ہے یعنی کیا مطلب اپنے زمانے کے امام کو پہچانو ان کی ہمراہی میں ساتھ دو صاحبِ ذکر بن جاؤ گے ایک سلوات دے ایک اور سلوات دے محمد وآلہ ایک اور سلوات دے محمد وآلہ لہذا قرآن نے تمام واقعات کے بعد اس کلمے کو ضرور استعمال کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم کو عبرت مل سکے سورہِ بدر کی داستان کچھ آیتوں کو پیش کیا جنگِ بدر کے سلسلے میں اور جنگِ بدر کے ان واقعات کی طرف کہ جہاں تین سو تیرہ کے مقابل میں ایک ہزار کا لشکر تھا لشکرِ اسلام کے پاس دو گھوڑے تھے چھے زیرہ تھی آٹھ تلوارے تھی دشمن کے مقابل باطل کے مقابل میں ایک ہزار کا لشکر تھا کئی گناہ گھوڑے تھے کئی گناہ تلوارے تھیں باقیدہ ذرا سے لیس تھے لیکن بدر کا انجام کیا ہوا بدر کا انجام یہ ہوا کہ یہ تین سو تیرہ کا لشکر کامیار اور فتح اور کامرانی کے منزلوں تک پہنچا اور قرآن نے جا بجا اسی فتح کا تذکرہ کیا اور اس پوری داستان کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یہ سب کد عبرت تھی علیل افسار کے لیے صاحبان بصیرت کے لیے صاحبان مغض شعور کے لیے کہ دیکھا نا حق کی قلت اس کی شکست کا سبب نہیں بنتا باطل کی کسرت اس کی فتح کا سبب نہیں بنتا اگر توقل اور بھروسہ اللہ کے اوپر ہو اور حق کے اوپر پائیداری ہو تو کبھی قلت کو دیکھ کر ڈرنا نہیں بلکہ قلت کے ساتھ باطل ڈرے گا تم کو فتح ہوگی ایک سلوات دیلیا فعتبرو یا علیل افسار تم غور تو کرو توجہ کرو اس سے عبرت حاصل کرو رہتی دنیا تک کبھی بھی جب کوئی ماحول بدلے اور اپنے آپ کو کم محسوس کرنا تو کمی کے ساتھ شکست کا احساس نہ ہونے پائے کبھی بھی حالات انسان کی ذمہ داریوں کا کو ٹالتا نہیں حالات کے بدلنے سے انسان کی ذمہ داریا نہیں ٹلتی شکل ذمہ داری ممکن ہے بدل جائے لیکن اصل ذمہ داری باقی رہتی کیوں اس لیے کہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ صاحب ذمہ دار اگر انسان ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا اب جیسے حالات ہوں گے اس اعتبار سے اس کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا اسی کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ تم قرآن ی واقعات سے عبرت حاصل کرو اور جب قرآن کی چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے اور آپ کے لئے عبرت کا سبب بن سکتے ہیں تو پھر کربلا کے اس واقعے کے اوپر ہم نگاہ عبرت اگر ڈالیں گے تو ہمارے اور ہمارے بچوں اور جوانوں کے لئے کیوں نہیں عبرت بن سکتا ایک سلوات وزی محمد لہذا اب تک جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی تھی اس کا سارے خلاصے کے ساتھ بات ختم ہو گئی ایک بات میں نے اپنے بچوں کے اور جوانوں کے سامنے پیش کی تھی کہ ہر واقعے میں عبرت بھی ہوتی ہے اور درس بھی ہوتا ہے کچھ کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو اپنایا جاتا ہے اس کو درس کی صورت میں ہم پیش کر رہے ہیں جس سے بچنا ہے اس کو عبرت کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے جو پوزیٹیف کردار والے ہوں گے ان سے کچھ لینا ہوگا جو نیگیٹیف کردار والے ہوں گے ان کے کیے ہوئے اعمال کو ہمیں چھوڑو نہ ہو کربلا میں آپ کو دو چہرے نظر آئیں گے ابتدائے کربلا سے انتہائے کربلا تک یعنی جب کربلا وجود میں نہیں آئی تھی قوم سے امامل بن رہے تھے قوم سے اسباب اکھٹا ہو گئے تھے کہ جس کی بنا کے اوپر کربلا کا یہ سانیہ ہمارے سامنے پیش آ گیا ایک طرف باطل اپنے اعتبار سے آمادگی کر رہا تھا اور ایک طرف حق کا نمائندہ اپنے آپ کو آمادہ کر رہا تھا ہم کو ان دونوں کے اقدامات پر نگاہ ڈالنی ہوگی بنی امیہ کے اقدامات پر بھی نگاہ ڈالنی ہوگی اور اس حق کے نمائندے کے ہر فیصلے پر بھی نگاہ ڈالنی ہوگی بنی امیہ کے جتنے اقدامات تھے ان اقدامات سے ہم کو عبرت لینا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے فیصلوں سے ہمیں درس لینا ہے ایک سلوات بھی ایک اور سلوات بھی محمد جب تک ممبر سے نیچے رہو تو انتظار کرتے رہو کہ ٹائم آج ہے ممبر پر آتے ہی سوئی لگتا ہے اتنی تیزی سے بھاگتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چار کے نزدیک سوئی ہونے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ آج ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ بات پوری ہی نہیں ہوئی حق یہ ہے آج کی گفتگو کا اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمیشہ روزانہ جو ہماری گفتگو ہے کیونکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اکثر ہمارے جو احباب ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کی تقریروں سے اگر ہم چاہیں کوئی کلیب بنانا تو نہیں بن پاتا کیوں اس لئے کہ آپ کی سلسلے وار گفتگو ہوتی ہے کہاں سے نکال لیں تاکہ اس سے ایک میسج پہنچ جائے وہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ادھر سے لینا ہوگا اور کچھ بعد میں لینا ہوگا اس لئے ہماری آپ سے درخواست وہ اوامل اور وہ اسباب وہ ریزن کہ جن کی بنا کے اوپر اتنی بڑی شہادت ہمارے سامنے پیش ہو گئی میں نے کل چھچلتی بھی پاتے آپ کے سامنے پیش کی تھی آخر پچاس سال میں ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کو رسول اقرب نے اپنے شانوں پر بیٹھالا ہو جس کو اپنی زبان چسائی ہو جس کو عالم نماز میں دوران نماز میں اگر وہ پشت پر آ جائے تو سجدے کے ذکر کو ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں سات مرتبہ نہیں بلکہ ستر مرتبہ تقرار کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی جس کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کتنی مرتبہ روایت نے ذکر کیا لیکن امام حسین اپنے نانہ سے وابست ہیں نجانے کتنی مرتبہ دوران نماز میں آ جاتے ہوں دوران خدبہ میں آ رہے ہیں ممبر پر آپ ہیں ایک بچہ ہے جو دوران خدبہ آ رہا ہے رسول اپنے رسول آتے ہیں یہ میرا حسین ہے اس کو پہچانو میں اس پر پہلے تفسرہ کر چکا ہوں کبھی کسی مجلس میں لہذا اس پر رکھوں گا نہیں کیونکہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے خدبہ روک دیا خدبہ توڑ دیا میں اس فلسفے کو بیان کر چکا ہوں کبھی اور آپ غور گھور کریے گا کہ رسول اکرم رسول نہ اپنی طرف سے بولتا ہے نہ رسول اپنی طرف سے کوئی اغدام کرتا ہے اللہ ہی بیان کر رہا ہے اے رسول تم ایک ادنا سی کنکری بھی اپنی مرضی سے نہیں چلاتے ہو کنکری تم ماروگے اس کو ہم اپنی طرف نسبت دے دیں گے یہی وجہ ہے ہم دنیا والوں نے اپنے ہاتھوں پر اپنی مرضی سے نہیں اٹھایا تھا کسی کا حکم تھا کسی کا اشارہ تھا سلمان دے خدا کی قسم نہ مجھے لفاظی کی عادت ہے نہ میں لفاظی کر پاتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بلکہ مسلمانوں سے سوال ہے ہمارا رسول اللہ کا بھیجا رسول اس کا نمائندہ کہ جس نے تئیس سال زہمتیں کی جس کے لئے اللہ آواز دے رہا ہے اپنے آپ کو زہمتوں میں مد ڈالو تم اپنے آپ کو زہمتوں میں مد ڈالو تمہارا کام پہچانا تھا تم نے پہچا دیا تم اپنے آپ کو ہلاکت یہ اقدام کرتا ہے بلکہ آیت نے آگے بڑھ کر کیا آواز دی اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی بیعت کرتا ہے تو اے رسول تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے میرے ہاتھ پر بیعت ہے اب اس سے زیادہ پہرے لگ سکتے تھے اس سے زیادہ رسول اکرم کے لیے اور ان کے استناد کے کے لیے اور ان کی اہلیت کے لیے اور ان کے اللہ کی طرف نزبت کے لیے اور کچھ ضروری تھا اب دوران خدبہ امام حسین آ جائیں اور آپ خدبے کے دوران ممبر سے نیچے آئیں امام حسین کو آغوش ملیں اور اس کے بعد جا کر پہچنوائیں حاضہ حسین انفارفو ہو یہ میرا حسین ہے اس کو پہچانو اور اس حسین کو پچاس سال کے بعد اسی زرزمین کے اوپر اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ پانی مانگے تو برید سے کہا جائے تم تو پانی پی سکتے ہو لیکن حسین کے بچے اور ان کی اولادوں تک پانی نہیں دیا جا سکتا اور وہاں نہیں ہی پہنچائے جا سکتا سوال یہ ہے کہ آخر کون سے عوامل اور کون سے ریزن تھے کہ جن کی بنا کے اوپر زمانہ ان میں اتنی تبدیل یہاں آگئے تھے اگر ان ریزن اور ان عوامل کے اوپر ہم توجہ کریں گے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو بیمہ میں لاسکتے ہیں کربلا کا تذکرہ یعنی ہمارا بیمہ ہماری ایمان کا بیمہ ہم نے اپنے جسموں کو اپنی گاڑیوں کو اپنی مشینوں کو اپنے مکانوں کو اپنے کارخانوں کو تو ہم نے بیمہ کرتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے لیکن میرے ایمان کا بیمہ کیسے ہوگا میرے دین کا بیمہ کون لے گا ہے کوئی کائنات میں کوئی ایسی کمپنی کہ جو اعلان کر دے کہ ہم بیمہ لیتے ہیں تمہارے ایمان کا کچھ بھی ہو جائے تمہارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہاں کربلا ہے کربلا ہے کربلا ذمہ داری لے رہی ہے کہ سلمان کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور جن لوگوں نے اس فلسفے کو سمجھ لیا ان کا بیمہ ہو گیا میسم کا بیمہ تھا ابو ذر کا بیمہ تھا سلمان کا بیمہ تھا حبیب کا بیمہ تھا اور وہ بیمہ کس کس طریقے سے ہوتا بابستگی قرآن اور رہن بیعت سے بابستگی ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں اگر ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمرانی ہوگے اس سے بڑھ کر کہ کوئی اعلان بیمہ ہو سکتا ہے اب بتائیں رسول اکرم جس کی زبان پہرے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں تم سے ملیں ابھی ہماری گاڑی لڑ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے دوڑتے رہیے اب جو آپ کے کیا وہ آیا تھا وہ جو دلال ہوتے ان کے نمائند اب آپ ان کو فون کر کہ یہ بھائی وہ پہلے مرحلے میں تو ہم تھے آپ کو جانا تو وہیں ہوگا وہ آفیس دیکھئے بھئی والے ہیں جتنی زیادہ دیری ہوگی ان تک درصدی کم پہنچے گی ان کا رشتہ ٹوٹے گا اما ایمان کی ذمہ داری جن لوگوں نے لی ہے جتنی تاخیر ہوگی اگر پابندی باقی رہی تو رشتہ جڑے گا مضبوط ہوگا خرب ہوگا ایک سلوات دی رسول اکرم نے رشاد فرما ہے کہ غیبت کے زمانے میں جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جائیں گے ان کا درجہ اور مرتبہ ہمارے زمانے کے اصحاب کے ایمان سے زیادہ بلند ہوگا پہلا سبب وسایاء رسول سفارشات رسول تاقیدات رسول کو بھلا دینا رسول نے جو فرمایا تھا رسول نے جو اصول بتائے تھے رسول نے جو میعارات بتائے تھے ان میعاروں کو بھلا دیا پشت سر ڈال دیا جس کا نتیجہ آپ کے سامنے اس کے کیا مطلب میں بھی گفتگو کروں گا اس پر تفسرہ کروں گا اگر آج بھی اصول پیغمبر کو سفارشات پیغمبر کو احادیث پیغمبر کو احکام شریعت کو اگر ہم بالائے تاخ رکھ دیں تو نتیجہ پھر دوہرایا جا جا سکتا ہے آج کوئی حسین نہیں جو ہے وہ غیبت میں دیکھیں دیکھیں کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے وقت کا حسین کوئی نہیں وقت کا علی کوئی نہیں وقت کا صادق جو بھی امام علی ابن ابی طالب بھائی 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 گا جو غلام علی نہیں سکتا اور جو لوگ اس غلامی کو سمجھ گئے ہیں وہ اس پر افتخار کرتے ہیں کہ ہبش کے غلام جون کے پیروں کے نیچے کی خاک بھی ہمارے سامنے زیادہ برطری رکھتی ہے ایکسل واحد لی کیوں کیونکہ ہم کو خود معصومین نے فرمایا کسی کو بھی ہمارے ساتھ مقائصہ نہ کرنا البتہ اصول وہی بھلا دیا اگر جب بھلا دیا پہلا سبب بھلانے کے نتیزے میں ہوا کیا جس کو ایک لاک بیس ہزار کے مجمع میں جس کی بیعت کروائی جس کو پہچن مایا تین دن کے اندر تین دن کے اندر اسی غدیر کے مقابل میں سقیفہ وجود میں آئی مجھے سقیفہ پر تفسرہ نہیں کرنا میرا عزیز دوست واقع کی اصل حقیقت کی طرف توجہ دلانی ہے سقیفہ وجود میں آئی کوئی ایک آواز نہیں اٹھی کہ سقیفہ غدیر کے مقابل میں کیوں جو آواز اٹھی وہ یہ تھی من نا امیر و من کم وزیر یعنی حق و باطل کی آواز نہیں تھی اور میرے عزیز دوستوں اگر آج بھی حق و باطل کے میار کی بات نہ ہو کون لیڈر بنے گا کون لیڈر نہیں رہے گا کون آگے بڑھے گا اور کون پیچھے رہے گا اگر یہ جان اصل جان روح حق و باطل ختم ہو جائے آگے اور پیچھے والی بات آ جائے کس کی بات چلے گی اور کس کی بات رہے گی تو ڈھونڈ نہ ہوگا کہیں نہ کہیں شریعت پامال ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اصول دین پامال ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں صفار شات رسول اکرم کو ہم کنارے چھوڑ کر آئے ہیں وگرنا یہ دیکھ نہ ہوگا اگر حق ہے تو آگے رہے گا باطل ہے تو مٹنا ہو گا آپ بتیں تین دن کے در رسول اکرم اور پہلا یوم الخمیس پہلا جمع رات اور اس میں اجتماع ہو رہا ہے کسی ایک نے نہیں کہا کہ چنی روز تو پہلے رسول اکرم نے علی ابن ابی طالب کو پہچن وایا تھا کیوں بھائی حالات ایسے تھے وہ یہاں یہ سب باتیں نہیں کر سکتے تھے ہم نے سوچا جو مل رہا ہے وہ لے لو وگرنا سب ہاتھ سے چلا جاتا انصاف سے بتائیں کچھ ایسی ملتی جلتی آوازیں ہمارے معاشرے میں نہیں ملتی بھائی آپ نے مہا کیوں نہیں کیا آپ مہا کیوں نہیں بولے آپ نے مہا پر اعلان انکار کیوں نہیں کیا آپ نے مہا مخالفت کیوں نہیں کی بھائی حالات ایسے تھے کہ اگر کچھ بھی کہتے تو سوائے نقصان کے کچھ نہ ہوتا سقیفہ میں اینا یہی بات تھی خدا کی قسم کوئی ایک نہیں تھا جو یہ کہتا کہ حق علی کا ہے کوئی بھی بنے وہ باطل ہوگا سلوات بیدی البتہ میسج غلط نہ پہنچ جائے سقیفہ میں جماہی وہ لوگ کیے گئے تھے جن کو حق کی پروائی نہیں تھی یہ بات یاد رہے کہ ہمارے جوانوں تک میسج غلط نہ پہنچ جائے کہ رسول کے بعد سبھی لوگ سقیفہ کے ساتھ جڑ گئے کوئی ایک نہیں تھا علی والا ارے علی والوں کو بلایا ہی نہیں گیا جب بھی باطل پر فیصلے ہوتے ہیں تو جن سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مخالفت بس میرا عزیز دوستو پہلا ریزن پہلا سبب اس وقت کے حالات کا کہ جو دھیرے دھیرے رسول کے جانے کے بعد حالات میں جو تبدیل یہ آئیں ان تبدیلیوں کا ایک تبدیلیوں کی ایک وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم کے بتائے راستوں کو انسان بھلا دے رہا تھا اس کو بالائے تاق چھوڑ رہا تھا کیونکہ پتہ تھا اگر اس کو اپنائیں گے تو میرا نقصان ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں وہ سب کچھ ہوا کہ جس کے اوپر ابھی گفتگو انشاءاللہ چار پانچ لشکر ایک ہزار پر فتح اور کامیابی جس کو حاصل ہوئی جب لوگ آئے تو سبھی نے کہا کہ جو بھی دکھ رہا تھا وہ علی کی صورت میں دکھ رہا تھا زمین والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں آسمان والے بھی زمین پر اتر کے مدد کرنا انہوں نے چاہی تو یہ سوچ رہے تھے کس کا لباس پہنے جو باعث افتخار ہو ہمارے لیے اس لیے کہ اب جس مجمع میں علی جیسے ہوں مہا فرشتہ بن کر کے اترنا وہ کم تری تھی اب ویسے ہی بشر بن کر کے نظر آئے تو یہ باعث افتخار ہو سکتا ہے لیکن اس علی کو اتنے جلدی بھولا دیا گیا تو بھولانے کے کچھ تو اسباب رہے ہوں گے ان اسباب اور ان عوامل میں سے ایک سب سے بڑا عامل اور سبب یہ تھا کہ جو کچھ رسول اکرم کہہ کر بتا کر گئے تھے اس کو بھولا دیا گیا تھا انشاءاللہ اس کے دوسرے عوامل کے اوپر اور ان عوامل کے اوپر بھی اس عامل اور اس سبب کے اوپر بھی تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے کہ یہ جو کہا جا رہا کہ ہم تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو ان میں تعادل ان میں تساوی ان میں برابری ان میں تشابو ان میں یہ جہتی کہاں تک پائی جاتی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ گویا ایک آسمان ہو اور ایک زمین پہر نہیں ایک زبان تھا تو دوسری تفسیر تھا کبھی قرآن زبان بن رہا اہل بیت کی اور کبھی اہل بیت زبان بن رہ ہیں قرآن کے ایسا رابطہ ان دونوں میں تھا سنگم کو اس وقت پیش کر دیا کہ جب دنیا ان دونوں کو بھلا رہی تھی تو ایمان حسین نے کہا تو سہی سر کو دے دیں گے نوک نیزہ پر جا کے اعلان کریں گے تم ہم کو اور قرآن کو الگ نہیں کر سکتے ہو جب تم ساری بزار سجال ہوگے تماشائیوں کو بلالوگے اس مجمع میں اعلان کریں گے ہم اور قرآن ساتھ ساتھ آج ہمیں اس کربلا کی تذکرے کی ضرورت ہے جو صدیوں کے لئے عبردگاہ ہے جو اپنے وجود سے پہلے پیغمبروں کے لئے آئین حیات تھا تو ہم جیسوں کی کیا بسانت تاریخ میں دنیا میں جو انقلابات آئے ہیں ان انقلابوں کی بازگشت اور اس کی بنیاد اگر آپ جا کر مطالعہ کریں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کوشش کی ہے صاحبان انقلاب نے صاحبان نہزت نے اپنی نہزتوں کو کربلا سے وابستہ کریں کہ ہم نے اگر کچھ سیکھا ہے تو کربلا وانوں سے سیکھا ہے یہ بہتر عدد کی دلیل نہیں ہے یہ نشان جید بن چکا ہے یہ بہتر سیونٹی پلس ٹو کا نام نہیں ہے یہ بہتر ایکول پیلوزی اور کامیابی اور فتح اور کامرانی کا نام ہے لہذا یہ عدد اتنا مبارک ہو گیا اتنا مبارک ہو گیا کہ لوگوں ہمارے ملک کا گاندیوں اس نے بھی جب پہلی کیبنٹ بنانے کا اعلان کیا تو کہا جو ہم اس کا عدد لے رہے ہیں وہ عدد کربلا سے لے رہے ہیں بس ہماری اس وقت درخواست یہی ہے اے کاش عدد کے ساتھ ساتھ جانے عدد کو بھی لے لیتے تو آج جس کگار کے پر میرا ملک پہنچ رہا ہے اس کگار پر نہ پہنچ تھا عدد نے تم کو انگریزوں کے ظلم سے نجات دلوائی اگر جان اور روح کربلا لے لیتے تو ہمیشہ کے لیے آزاد زندگی گزار شکلیں بدل کر مغربی ممالک ہم کو دوبارہ غلام بنانے کی کوشش نہ کرتے ٹھیک ہے کلکتے سے وہ کمپنی ختم گئی شکلیں بدل کر کے ان کی ایگریمنٹ شروع ہونے لگے ان کے ساتھ مہائدے ہونے لگے انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری دنیا کو دوبارہ غلام بنانے نہیں کوشش کر دی کیوں اس لیے کہ عدد تو تھا جان و مغز روح نہیں تھا یہی ہمارا اپنے جوان اور اپنے سے سوال ہے کہ صرف گفتگو تک اگر محدود رہیں گے تو صرف لباس کے ذریعے تو کربلائی ہو سکتے ہیں جب تک کربلہ والوں کے کردار کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں کربلائی نہیں ہو سکتے اور اگر کربلہ کہ یہی محمد می عابدی ہیں جو کل ممبر پر بیٹھے تھے کیونکہ عدد سے وابستہ ہے بس میرے عزیز دستو کربلہ کا پیغام اور آخ پر نہیں لکھا گیا کربلہ کا پیغام قلم سے ہم تک نہیں پہنچا کربلہ کا پیغام خون کے چھیٹوں سے پہنچا کربلہ کے پیغام میں اتنا دم اور خم ہے وہ لشکر کا سردار جس کا انتخاب بنی امیہ نے کیا ہے میرے عزیز دوستو کبھی بھی حق کے نمائندے کی پختگی اس کی قدرت کو سمجھ نے کے لیے باطل کی قدرت کو سمجھ ضروری ہے کبھی بھی باطل کو کمزور نہ سمجھ جائے اور باطل جتنا قوی ہوگا اسی اعتبار سے ہمیں حق کی طاقت کا اندازہ ہوگا بنی امیہ نے ہر کا انتخاب بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا تھا بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا تھا امام حسین علیہ سلام کو روکنا ہے اپنے خیال خام میں امام حسین کو گرفتار کر کے ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ کوفے بلوارا ہیں عمر ساتھ کو نہیں بھیجا شمر کو نہیں بھیجا ہر کا انتخاب ہوا ہے کتنی سوچی سمجھے ان کی پلانگیں ہوں گی لیکن وہ باطل کی پلانگیں تھیں اور حق کی ایک دعوت ہر ایک ہزار لشکر کے ساتھ مقام زبالہ کے اوپر امام حسین علیہ سلام رکھے ان کا لشکر رکھا ہے نگاہ امامت نے اعلان کر دیا اپنے لشکر والوں سے اب بانس پانی بھر لو جتنی مشکیزیں زیادہ سے زیادہ پانی کا احتمام اور انتظام کر لو ابھی کوسو دور ہیں ہر اور ان کا آیت اِنَّ عَلَيْنَ لَلْحُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَلُولَى اس کی نگاہ نے دیکھ لیا اس گم گمراہ سہرہ میں اگر کوئی بہکا وَا انسان ہمیں نظر آ جائے تو ہماری ذمہ داری ہے اس کی ہدایت کرنا تھوڑی دیر کے بعد کچھ سفر تیہ کرنے کے بعد آپ کے لشکر میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے کہنے لگے خرمے کے درخت نظر آ رہے ہیں روتب کے درخت نظر آ رہے ہیں ایک آگے کارشناز بڑھا جو سرزمین کا جانکار تھا کہتے ہیں مولا اس سرزمین کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس سرزمین پر دور دور تک کہیں خرمے کے درخت نہیں ہیں آپ نے فرمایا گھوڑوں کے اور گھوڑوں پر سوار لوگوں کے سر ہیں یعنی ایک لشکر آ رہا ہے پہنچا امام کی پہلی برخرد اور ملاقات انہوں نے پانی مانگا نہیں پانی طلب نہیں کیا ہے دیکھئے ہر کا انتخاب ہوا ہے ہر اپنے اعتبار سے باطل کے اعتبار سے ان تمام صفات کا مالک ہیں کہ جو باطل سمجھ تک تھا کہ ہم ایسے کو بھیجیں جو شکست نہ کھائیں لیکن اس پیغمبر ہدایت نے اس امام ہدایت نے فوراں کہ یہ سب پیاسے ہیں ان کے لئے پانی کا احتمام کرو پیاسہ کوئے تک آتا ہے کوئں پیاسے تک نہیں جاتا یہ ضرب المسل یہ ٹوٹ گئی ختم ہو گئی یہ سرچشمیں ادایت لہذا اعلان ہو گیا پانی پلاو تمام امام کے لشکر والوں نے پانی دینا شروع کر دیا خود لشکر حر کا ایک آدمی کہتا ہے ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں تھا دیر میں پہنچا عام طور سے جو پانی پلانے والے تھے وہاں سے ہٹ چکے تھے امام نے ہم کو دیکھ اے امامت اسی پیاسے پر پڑھی جو پیچھے رہ گیا تھا کربلا کو ہمیں سمجھنا ہے نا امام نے اس کو بلایا کہا فلا اونٹ کی پیٹ کے اوپر مشکیزہ بھراوہ پانی رکھا آئے 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 جاؤ اس مشکیزے کو اتارو اور اپنے آنکھ کو سیرات کرو مشکیزہ اس نے اتارا پانی پینا چاہتا ہے وہ خود کہتا ہے کیونکہ میں اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ مشکیزے کے تسمی کو دہنے کو جب ہم نے کھولا تو پانی گر رہا تھا ہم پی نہیں پا رہے دیں کہتا ہے حسین خود قریب آئے اور دہنے مشکیزے کو اس پوزیشن میں رکھا اس کیفیت میں رکھا کہ دھار بن سکے اور میں پانی پی سکوں یا میں لفظوں کو بدلوں خود امام نے اپنے ہاتھوں کو چلو بنا لیا اور اس باطل کا جو لشکر آیا تھا اس کے پیاسے کو سیراب کر رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا امام نے حجاج ابن مسروق کو آواز دی ازان دو اس نے ازان دی امام حسین نے کہا ہر نماز تم اپنی عدا کرو گے کہا نہیں نماز ہم آپ کے پیچھے پڑیں گے پہلی توفیق الہی شامل حال ہوئی لیکن یہ ابھی عمل ہے ایمان نہیں نماز عدا ہو گئی نماز عدا کرنے کے بعد ہر ہم مدینہ واپس جائیں ہمیں اختیار ہے اپنا ہرکہ اسرار بڑھا امام کی آواز بلند ہو گئی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت ان دونوں سے واپس تکی تم کو نجات کی منزل تک پہچا سکتی ہے لہذا ابھی نماز عدا ہوئی ہے امام کے ساتھ لیکن اسرار ابھی باقی ہے لہجے میں تبدیلی ہے نرمش ہے لیکن ایمان کا بھی اقرار نہیں کیا بس امام نے فرمایا اے ہر سکلت کا ہم مکہ تمہاری ماں تمہاری ازا میں بیٹھے تم میرے راستے کو روکتے ہو اب ہر کی قیفیت کو تاریخ نے نہیں بیان کیا ہر کے الفاظ کو نقل کیا عربی کے کبارت ہے آپ نے ایک لفظ خالی سنا ہے عربی کے چند سطرے ہیں جو ہر نے اظہار کیا کہ آج اس وقت جو کچھ آپ نے کیا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہم بھی وہی سب کچھ کرتے اور کہتے اور پھر میں وہ کرتا جو میں کرنے آیا تھا یہ خالی نماز ہے جو ابھی اس کے کام نہیں آئی توفیق ضرور ہے گفتگو کے لیے جب تک عمل کے ساتھ ایمان نہ شامل ہو جائے بس آگے بڑھ کر کے کہتا ہے میں کیا کروں آپ کی ماں اتنی محترم ہیں اتنی لائق قدر ہیں اتنی عظمت والی ہیں کہ میری زبان میں صلاحیت نہیں کہ میں ان کا نام لے سکوں بس اے حور تم نے اظہار ایمان محبت اہل بیت کر دیا بلکہ جان اہل بیت محور اہل بیت بات ختم گئی امام نے اپنا راستہ اختیار کر لیا بات گزر گئی لیکن اور تم نے اب جو اظہار عقیدت کیا ہے نا اب تم باتل کی طرف رہنا پاؤ گے پہلے امام کے جملے یہ تھے اور اب شب اشور یا روز اشور یعنی صبح اشور اور امام کی طرف آ جاتا ہے بس میرے عزیز دوستوں جس چیز کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ کرنی ہے وہ یہ وہ نصول کی پابندی ضروری ہے ہر لمحے میں توفیق الہی اللہ کی دیوی توفیق ہمارے شامل حال ہوگی تب ہم پائے منزل تک پہنچ سکتے ہیں مجلسوں میں آنا تو اللہ کی دیوی توفیق ہے خدا کی قسم اس توفیق الہی کو باقی رکھنا اس میں ہمارا عمل ہمارا حیمال شامل حال اللہ کی دیوی توفیق ایک نعمت الہی ہے اللہ کی دیوی نعمت کے اوپر شکریہ ادا کریں اور شکرانہ کریں تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اگر کسی دن ہمارے آنکھوں سے آسو نکل جائیں تو شب میں اپنے ماں باپ کے لئے دعا کیجئے ماں زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجئے اور ان سے کہیے ماں آپ کا لاک لاک احسان ہے آپ نے حسین کی محبت ہمارے دل میں ڈال رہی اور اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو اپنی ماں کے لئے دعا کیجئے مغفرت کے لئے دعا کیجئے اس لئے کہ توفیق الہی ہے مادر حسین کا احترام سے نام لے لیا تو اب شبہ آشور باقی نہ رہ پایا صبح آشور پہلی فرصت میں امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے سے پہلے جو حر نے انجام دیا اس کو بھی روایت نے بیان کیا ہے جو عام طور سے آپ تک نہیں پہنچا ہوگا اللہ کی بارگوہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اللہ 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 انی انبتو الیکا اللہ انی انبتو الیکا وطب علیہ اے میرے پروردگار میں تیری طرف پلٹ کر آ گیا ہوں تو مجھ کو معاف کر دے روایت کے جمعلے اور اس کے بعد کہتا اللہ انی انبتو الیکا وطب علیہ انا اور اب تو اولیاء میں نے تیرے دوستوں کو ڈرائیا میں نے تیرے دوستوں اور اولیاء تیرے اولیاء اور ولیوں کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کیے واؤ اولاد بنت نبی تیرے نبی کی بیٹی کی اولاد کو اور ان کے بچوں کو ہماری گفتگو سے عذیت پہنچ میں تجھ سے تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا مجھے معاف کر دے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بانتا ہے جو نقل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد امام کی خدمت میں آتا ہے سہمہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے لیکن یہ مظہر صفات خدا ہیں یہ روح زمین پر نمائن خدا ہیں ان کی مرضی سے پتہ لگے گا اللہ نے معاف کیا کہ نہیں معاف کیا اللہ نے میری توبہ قبول کی کہ توبہ قبول نہیں کی ایک مرتبہ حسین کو دیکھ لے کے بعد اپنے آپ کو قدموں پر ڈال دیا آنکھوں کو گلند نہیں کرتا میں تیری نگاہ کیسے آنکھ پر پڑے گی میں ہی سبب بناؤ کہتے ہیں شب آشور کی آوازوں نے دہلا دیا تا ہر کو ہائی پیاس ہائی پیاس ہائی پیاس کہتے ہیں شب آشور ہر کئی مرتبہ گیا عمر ساتھ کے پاس اے عمر ساتھ کیا کوئی راستہ ہے سنو کا کیا کوئی سبی اور فیس ٹھان ڈھوڑ رہا ہوگا ارے یہ بچے جو اس وقت پیاس میں پیرا رہے ارے ان کے اپا نے ہم کو بالی پیلا تھا ان کے چچا نے ہم پانی پیلا تھا آزمی سب اپنے یہ پیاس امام کی خدمت میں اپنے آپ کو بیرا یا ایک جملہ گا آقا کیا کوئی راستہ ہے کہ مجھ کو معاف کر دیا جائے کیا کوئی معافی کی گنجائش ہے کوئی جملہ امام نے فرم نہیں فرمایا فرمات یا حور عرف رہ سار ای اپنے سر کو اٹھاؤ وی توب علی کال اللہ وی توب اللہ علی اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا بس جیسے ہی خبر ملی اب تک ہر نے اجازت جنگ نہیں مانگی کیونکہ اس لائق اپنے کو سمجھ نہیں رہے ہم گناہ گار ہم کائن کی طرف سے شہادت پیش کر سکتے ہیں جیسے ہی خبر ملی اللہ نے ہمیں معاف کر دیا کہا کہا پہلا شہید بننا چاہتے آقا سب سے پہلے اجازت جیجئے ارے 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 کو اجازت ملی ارے اپنے بیٹے سے کہا پہلے تم جاؤ تا میں تو کہتا ہوں جیسے ارے چاہا کیونکہ میرا آقا اس امتحان کو دینے والا ہے اس کے سامنے اس کا امتحان اپنے آقا سے پہلے دن ہر کا بیٹا میدان میں جاتا ہے اور ایک مرتبہ آباز دیتا بابا 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 میری مدد کیجئے اب جو ارے اپنے بیٹے کے لاجے پر پہنچے تو عجیب منظر دے گا ایک حسین کا ظانو اور ارے بیٹے کا سرے ایک مرتبہ حر نے آقا کی خدمت میں آتوں کو جوڑا آقا آپ نے کیوں زحمت گوارہ کی سنیں سنیں بس زحمت تمام ہو گئی امام نے ایک جملہ کہا اے حر جمال بیٹے گل آشا اے بولہ باب کیسے دیکھ سکتا ہے ارے میں کہوں گا آقا ابھی جب اکبر آباز دیں گے ارے کون نے جو آپ کی مدد کرے گا نہیں نہیں میں خلط کہا زینب خیم زبار آئے گی اپنے آپ کو لاجے پر گرائیں موسیقی